لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن جمع ہوگی تو پکارا جائے گا کہ اس امت کے فقراء اور اس امت کے مساکین کہاں ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیا ہے وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار آپ نے تو ہمیں آزمائشوں میں رکھا اور مال و مطا اور اس کو استعمال کرنے والے ہمارے علاوہ اور لوگ تھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے سچ کہا پھر وہ دیگر لوگوں سے ایک عرصہ پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور شدت حساب یعنی کہ کن کا مالداروں اور حکمرانوں کا تو شدت حساب مالداروں اور حکمرانوں پر باقی رہے گا تو اب مالداروں کو اور حکمرانوں کو اب ایک ایک پائے گا کیونکہ ان کے پاس مال و دولت تھا حساب دینا ہوگا یہی بات میں سمجھاتا ہوں اکثر کہ میرے بھائی کبھی اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو مال نہیں دے کر آپ پہ رحم کرتے ہیں کبھی آپ کو بعض چیزیں نہیں دے کر آپ کہتے ہیں یار میں تو بڑا پیچیک ٹو پیچیک چل رہا ہوں ہینڈ ٹو ماؤت چل رہا ہوں وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے ہم پر کہ ہمارا اکثر مال ان چیزوں پر صرف ہو جاتا ہے جو ضروریات زندگی ہیں ہمارے پاس اتنا زیادہ مال ہوتا ہی نہیں کہ اڑائیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مال کثیر دیتے ہیں کہ اگر انہیں مال کثیر نہیں ملے گا تو گمراہ ہو جائیں گے تو اللہ عزوجل پھر ان کا حساب ویسے کریں گے تو کسی کو مال دے دیتے ہیں تاکہ اس کا نفس بچا رہے کسی کو مال نہیں دیتے اتنا زیادہ تاکہ اس کا نفس بچا رہے خدا نہ خاصتہ اگر مال کثیر ہوتا تو ہم پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے ایسے ہوتا ہے نا کبھی مال نہیں ہوتا جیب میں اور ایسے ایسے ہوا میں قلعہ بناتے ہیں کہ اگر مال بھی ساتھ ہوتا تو پھر ہوا میں قلعہ نہیں بنا رہے ہوتے وہ کام کر گزرتے پھر پچھتاتے کہ یہ کیا کیا ہے تو اللہ عزوجل پھر ان لوگوں کی طرف توجہ فرمائیں گے جنہیں مال دیا گیا تھا تو مالدار ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے مالدار ہو کے مال کا غلط استعمال کرنا غلط بات ہے جو ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اگر مالدار ہونا غلط بات تھی تو صحابہ اکرام سب سے پہلے مال کو بالکل چھوڑ دیتے لیکن ایسا تو نہیں تھا صحابہ اکرام میں عبد الرحمن ابن عوف جیسے بھی تھے اور حضرت عثمان غنی جیسے بھی تھے جن کو اللہ تعالی نے مال کسیر آتا کیا تھا سیدنا ابوبکر صدیق جیسے بھی تھے کہ مال کسیر تھا اور سب کا سب اللہ کی رحمے لگا دیا بی بی خدیجت القبرہ جیسے بھی تھے اور فقر ہی اچھا ہے یہ اللہ تعالی کے فیصلے ہیں اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کتنا اور کیا دینا ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے شدت حساب مالداروں اور حکمرانوں پر باقی رہے گا اب بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ تو فقراء اور مالداروں کا حال ہو گیا اللہ کے رسول جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہ اس دن کہاں ہوں گے میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ کیا پوچھتے ہو ان کے لئے تو نور کے ممبر بچھائے جائیں گے ان پر بادل سایا کرتے ہوں گے اور یہ دن مؤمنین پر دن کی ایک گھڑی سے بھی زیادہ مختصر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے علاوہ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ وَرِجَالُهُ رِجَالٌ صَحِيْحَا اور اس کے جو رجال ہیں اس کے جو سند میں راوی ہیں وہ سب کے سب درجہ صحیح پر پہنچتے ہیں اللہ عز و جل ہم سب کو مسلمان سے آگے چل کر مؤمن کے مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مؤمن سے آگے چل کر محسن کے مقام پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے باری تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں باری تعالیٰ ہم تو اپنے تئیں کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ ہماری ہدایت کا فیصلہ فرما دیں باری تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ اس راستے پر چل پڑیں جس میں ہدایت ہے جس میں آپ کی رضا ہے ہم آپ سے مانگتے ہیں اہدین الصراط المستقیم باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا صراط اللذین انعمت علیہم اور وہ صراط مستقیم جس کے اوپر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں آپ کا کرم ہی کرم ہے آپ کا رحم ہی رحم ہے غیر المغضوب علیہم وردالین ان لوگوں کے راستے سے بچانا میرے پاک پروردگار جو یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں دراصل وہ گمراہی میں ہوتے ہیں دراصل وہ آپ کے غضب کے سائے میں ہوتے ہیں آپ کی رحمت کے سائے میں نہیں ہوتے باری تعالیٰ آپ ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں کر لیں ہمارے لئے ہدایت کا فیصلہ فرما دیں ہمیں دین میں سمجھ عطا فرما دیں باری تعالیٰ ہمیں عمل عطا فرما دیں اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اس کے علاوہ اس کو ابو نعیم نے الحلیہ میں روایت کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا